ہماری ستاؤن مصمم مالک کی افواج ہیں اسلحی بھی ہیں کبھی مغرب ان پر تشویش نہیں کرتا اس سے پریشانی نہیں ہے پریشانی ہے تو ان مدرسوں سے ہے کیوں ہے؟ یہ جو پاکستان کے مدارس ہیں ایک کلین شیو عزر میں قاہرہ میں دمشق میں بغداد میں انقرہ میں استمبول میں اردن میں دنیا بر میں مسلح رسول پر کھڑا ہو سکتا ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو پاکستان میں نہیں دے سکتا سو یہ یہ مدارس اور مساجد ہیں کہ ممبر آزاد ہے مسلح آزاد ہے مسند تدریس آزاد ہے تو صورت مصطفیٰ بھی نظر آ رہی ہے اس لیے اس سے خطرہ ہے اور اس لیے ہم میدانِ عمل میں ہیں کیونکہ جب کرونا آیا تو ہمیں ایوانِ صدر ایوانِ وزیر آزم میں بلائے گیا کہ جی سعودیہ سے فتوہ آ گیا عزر سے آ گیا دمشق سے آ گیا بغداد سے آ گیا دنیا بھر سے آ گیا ہر امینِ طیبین دنیا کی مسجدیں بند ہو گئیں یہاں بھی بند کرو ہم فقیروں نے کہا کہ وہ فتوہ ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں پاکستان میں نہیں چلیں گے یہاں فتوہ مصطفیٰ کی غلامی میں جاری ہوں گے اس لیے اس لیے اس لیے پاکستان میں مسجدیں کھلیں مجھے حرمِ مکہ سے رو رو کر ان کی علماء فتوہ فون کر رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا یہاں بیت اللہ سے دس منٹ کی پیدل مسافت پر ہیں لیکن جا کے بیت اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا ہے اس لیے یہ مدارس یہ مساجد ان علماء کے وجود کو غنیمت جانو یہ ہیں اگرچہ آپ بھی جب آپ کہتے ہیں شہزادہ ہے میرزادہ ہے پیرزادہ ہے حدرزادہ ہے اور کلین شہو ہے تو چلو اندر جان کر تو نہیں دیکھ سکتے مگر یہ تو دیکھ سکتے کہ اس کا چہرہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے تو اس لیے اب یہ وبا یہاں آ رہی ہے اور علماء حق کو دین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور میرا عاجز فقیر کا تجربہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ کا دین کبھی اسے گرنے نہیں دے گا اس سے یہی میرا پیغام ہے وقت جونکہ کم ہے ہمارے بزرگوں کے خطابات ہونے ہیں اور آخری پیغام جو پہلے دیا تھا اہل سنت میں جو خرابیاں آ گئی ہیں وہ بدنظمی ہے ہم ایک جنازہ بھی نظم و زب کے ساتھ نہیں پڑ سکتے جب کوئی دینی مجلس قائم ہو کوئی آئے کوئی جائے آپ نے مجلس کے نظم کو قائم رکھنا ہے میری عزت سے زیادہ اس مجلس کا وقار ہے اس لئے ہم آئیں یا جائیں نہ اسٹیج پر حل چل مچے نہ مجمع میں حل چل مچے پروگرام کو باوقار انداز میں جاری رہنا چاہیے تمامی حباب تشریف رکھیں ابھی جو مفتی صاحب نے آپ کو سمجھایا برائے کرم آپ مفتی صاحب کی اس نصیحت پر عمل کریں یہاں تشریف رکھیں اور یہ عدالتی فیصلے کے بارے میں میں نے تفسیری تفسرہ لکھ دیا ہے ویڈیو پیغام بھی دیا ہے یہ علامہ برار حسین کو ہم بھیج دیں گے جو علماء پڑھنا چاہیں وہ اتالہ کر سکتے ہیں تمام حباب سے گزارش ہے کہ برائے کرم تشریف رکھیں مفتی صاحب کو بہ آسانی سٹیج سے نیچے اترنے دیں